عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے کہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہے یا اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم یہ کام کر رہی ہے خوف ہے بڑھتی ہوئی مقبولیت سے آج انہیں جواب بھی دینا ہے اس کا پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو تو موقع مل گیا آپ کے بیان سے ظاہر ہے It is open to interpretation اس طرح کے بیانات آپ لوگ ابھی تک انٹی اسٹابلشمنٹ اس طرح سے ہوئے نہیں ہیں کھل کے نام لینا اس طرف جانا یا الزام تراشی کرنا ابھی تک کم از کم تحریک انصاف کھل کے انٹی اسٹابلشمنٹ نہیں ہوئی ہے زیادہ اشاروں کے ناتوں میں گفتگو ہوتی رہتی ہے largely you target the political elite اس میں بھی کہہ رہے گا پی ڈی ایم اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہے آپ کو لگتا کہ پوسٹ بیان ہینڈلنگ ٹھیک ہے تحریک انصاف کی کوئی تھوڑی چیز کی وضاعت پہلی کر دینی چاہیے تھی کوئی ٹویٹ کر دیتے یا اس کو کہہ دیتے کہ یہ مقصد نہیں اور جو آپ نے ٹویٹ کی جس طرح کی اس ساکھی عمران خان صاحب بھی ایک ٹویٹ کر دیتے تو شاید تھوڑا سا ایشو سیٹل کرنے میں مدد مل جاتی لیکن یہاں تو ایشو کھلا پڑا ہے اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے یہ تو کیا سرائی کی بات ہے کہ اگر کر دیتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن فواد چودری صاحب نے پوری باقیتہ بریس کانفرنس کے بڑی تفصیل سے انہوں نے بضاحت کی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی ریسوانس نہیں دیا تھا وہ تو ریسوانس بڑا تفصیلی ایک ٹویٹ سے کہیں زیادہ باقاعدہ بریس کانفرنس کر کے فواد چودری صاحب جو مین ہمارے میڈیا کے ٹاپ آدمی ہے انہوں نے وہ کیا تھا وہ ظاہر ہے وہ پارٹی کی پولیسی پوزیشن زیادہ تر وقت بتا رہے ہوتے سو میرے خیال میں تو ایسا نہیں تھا کہ تحریک انصاف خاموش تھی اس کے اوپر باقی جو ہے وہ انہوں نے جو کرٹیسائز کیا وہ کرٹیسائز تو کر رہے تھے آسف زرداری اور نواز شریف کو فوج تو اس کے اندر ان کا حدف تھا ہی نہیں اس بیان کے اندر حدف تو ان کا آسف زرداری اور نواز شریف تھے ہاں لیکن اگر آپ اس بیان کو ایس اٹس پڑھیں تو ظاہرہ شروع ہوا آسف زرداری اور نواز شریف کی کوشش کیا ہے اپنی مرضی کا بندہ لانا جو یہ نہ ہو جو وہ نہ ہو ایونچلی تو وہ سائیڈ نے مائنڈ یہ کیا کہ آپ اس کو بات رکھتے اگر آپ یہ کہتے ہیں جسا پہلے بھی ہوتا رہا کل فواد صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ کے چناؤں میں کئی خرابی ہوئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ کا چناؤں درست تھا عمران خان صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی کاشے مجھے کلیر آواز نہیں آئے آپ کی کٹ کٹ کے آواز آ رہی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ کا چناؤں درست تھا خان صاحب کا زرداری صاحب کا ذکر کیا نواز شریف صاحب کا ذکر کیا اپنا فیورٹ لے آئیں گے کیا کانٹیکسٹ اس کا تھوڑا سا نواز شریف و چھباز آسف زرداری سے اٹھ کے فوج کی طرف چلا گیا اچھا یہ جو ہے نا پہلی بات تو نواز شریف کے بارے میں جو خان صاحب نے کہا یہ بڑی پرانی بات ہے اپنی کاشف یہ بھی آپ نے کئی سالوں سے یہ بات سنگی ہوگی کہ نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس بنا دے اب وہ پنجاب پولیس والے بچارے نراز ہوتے ہیں اس بات کے اوپر لیکن یہ تو ایک عام بات دس سال سے میں سن رہا ہوں کہ نواز شریف کا جو سٹائیڈ آف آپریشن ہے وہ ہوتا کیا ہے ان کی جب بھی وہ وزیراعظم بنے ہیں ان کی آرمی چیف جو سٹنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا کلیش ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے جب بھی وہ پرائمیسٹر بنتے ہیں ان کا سٹنگ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ساتھ تصادم ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا اور مکمل کنٹرول ان کا ہو تو عمران خان نے یہ بات جو کہی خاص طور پر نواز شریف کے بارے میں یہ تو کوئی نئی بات نہیں تو بہت پرانی بات ہے ہمیشہ سے کہی جا رہی ہے جہاں تک الفاظ کا چناؤ ہے میں اکثر سنتا ہوں عمران خان صاحب نے جو فرانی بات کی اس میں الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا تھیوریٹکلی تو ہمیشہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں انہوں نے کوئی ایسی کوئی غیر مناسب بات نہیں کی تھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا اور جیسے میں نے کہا کوئی ایسا خدشہ جو صرف عمران خان کو نہیں ہے جو سالوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ لوگوں کا خدشہ کیا لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے خان صاحب نے جو کہا کہ نواز شریف اور عاصف زداری کی کوشش ہے کہ اپنا فیورٹ آرمی چیف لیں اگر کوئی محبت وطن آ گیا تو پوچھے گا اور وہ اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں کہنا دیکھیں اچھا میرا آپ کو یہ بھی بیو پتا ہے میں آپی کے پروگرام پہ اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں جو مرضی کر لے یار جو مرضی آرمی چیف اپوائنٹ کر لے آرمی چیف کی جس دن وہ نوٹفیکیشن یہ صحیح خوشک نہیں ہوگی نا تو آرمی چیف انڈیپیننٹ ہوگا اور اس نے وہ نہیں کرنی جو نواز شریف یا کوئی بھی لگانے والا اس کو کہتا ہے تو خواہش ان کی بالکل ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے لیکن یہ خواہش سے ان کا بننا کچھ نہیں ہے اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف لگانے سے جو اپوائنٹ کرے گا وہ یہ تیعون کر لے گا کہ وہ آرمی چیز کس طریقے کے فیصلے کرتا ہے اس کا مطلب اس نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی یہ بات آپ نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اپنا لائیں گے تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیئے تھا جو آپ ابھی یہاں میں کہہ رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں میاں صاحب نے جس آرمی چیف کو پوائنٹ کیا ان کے ساتھ جگڑا ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں خود فرما رہے ہیں خان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ سر وہ کوئی فیوریٹ نہیں آئے گا جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ آرمی چیف آئے گا وہ آرمی چیف جب اپنی کرسی پر بیٹھے گا وہ ہی ٹیکس آور ایز آرمی چیف جیسے آپ خود فرما رہے ہیں ابھی اور ہم سارے اس پہ میں بھی چاہتا ہوں میں دو جملے فالتو بول دوں اس کے اوپر میں کہا رہا ہوں کہ جیسے ہم آرمی چیف ہوتا ہے ہی ایز آرمی چیف ہوتا ہے چیف چیف ہوتا ہے سو یہ خان صاحب کو جملے کے بعد آپ نے سمجھانے کی کوشش کیے کہ سر کوئی فیوریٹ فوریٹ نہیں ہوتا آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے اچھا یہ بات تو میں اکثر بہوتا ہوں میں میٹنگز کے اندر بھی بولتا ہوں اور میرے شیال میں خان صاحب کے جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر کیا یہ بہت بڑی کوئی ڈومیننٹ چیز نہیں ہے کہ چیف جو لگا دیں گے کوئی نواز شریف تو اس سے پتہ نہیں پاکستان کو کیا ہوگا وہ ایک اصولی طور پر ایک بات کر رہے تھے کہ ایک لیڈر ہے جو لیڈر اتنے اہم فیصلے بھی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا ملک کے لیے بہتر کیا ہے ادارے کیلئے بہتر کیا ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس کو کنٹرول کر سکوں گا اور میرے قابو میں کون رہے گا اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تجزیہ جو ہے صرف عمران خان کا نہیں یہ تجزیہ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اس کو شیئر کرتے ہیں ورنہ تو جیسے کسی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ چیف جب رائٹ دیکھتا ہے تو فوج رائٹ دیکھتی ہے جب چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو فوج لیٹ دیکھتی ہے تو چیف چیف ہوتا ہے بلکہ ٹھیک ہے رہا اور یہ بات بھی ہمیں بھی بار بار پتا چلتی ہے کہ واقعی چیف اس چیف یہ نہیں کہ آرمی چیف کا رول پلٹیکل لیڈرشپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں پہ پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں ڈیفرنٹ آوازیں آئیں گے آت ہو سکا ہے ہم شورت بھی آتی ہوں گی لیکن چیف کا فیصلہ وہ کہتا ہے فائنل ہوتا ہے جو میں نے تاریخ دیکھی ہے چیف کی پوائنٹمنٹ کی وانا چیف ٹیکس اوور ہی اس دی آرمی چیف اور اس کے پہلے جو بھی کیا سا رہی ہیں آپ کرتے رہے ہیں کسی کے بارے میں بند کمروں میں بیٹھ کے drawing rooms میں بیٹھ کے all of them go out the window once he becomes the آرمی چیف because then he decides what he does اس بات سے صافیح جیسے میں آپ کے پروگرم پر میں کئی دفعہ یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بھی دکھاتی ہے کاشف اور بہت پرانی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک جلس تمہارا پھیلائیوہ ہے تمہیں جواب دینا ہوگا اس میں تو میرے خیال میں الفاظ کے چناؤ کا کوئی سوال نہیں ہے اس میں بہتر الفاظ استعمال کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ تو برائے راز کھلی دھمکی ہے اور توہین ہے اس کے اوپر رد عمل کا ہم ابھی تک انتظار ہی کر رہے ہیں دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا اسد صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں میں کہا اس پہ تنقید عمران خان صاحب کے جو یہ کل والا بیان ہے یا پرسوں والا جو کل والا جو بیان ہے فیصلہ بات جلسے کا پرسوں جب بھی جلسہ ہوا اس پر تنقید میرا حال ہے باقی لوگ نہیں کریں تو بہتر ہے کیونکہ اگر ان کے بیانات چلنے شروع ہوئے تو بیانات کی ایک بہت لبی لسٹ ہے جس میں بہت کچھ ان کی طرف سے کہا گیا لیکن ادھے کہ انڈپینڈنٹلی when you look at a statement then you look at a statement and see کہ اس میں problems کیا کیا ہے and you know a lot of people are finding a lot of problems with this statement because اس میں insinuations ایسی ہیں جو کہ شاید کسی بھی آدمی کے بارے میں جس کو آپ نہیں جانتے جس نے ابھی تک takeover نہیں کیا who will become the army chief I think wrong assumptions کی بنیاد پر assertion یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہوگا بیسا ہوگا اس وجہ سے لوگ کہہ رہے کہ you know جیسے ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ we will only find out once somebody takes over کہ یار وہ کیا کرتے ہیں بلکہ صحیح ہے اور بلکہ صحیح ہے دیکھیں میں کوئی یہ اس بیان کے بعد نہیں بولا کیا خان صاحب اس سے پہلے public میں نہیں کہہ چکے کہ جو بھی senior most لوگ ہیں ان میں سے چار تین چار نام جو بھی آتے ہیں اس کے اندر سے جو بھی بیسٹ ہوگا اس کو point کر دیا جائے گا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہنے کی کوشش کی کہ ان تین چار نام میں کوئی persona نام grata بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں شکوک و شبات ہوں یہ تو انہوں نے جیسے میں نے کہا انہوں نے عاصف زرداری اور نواز شریف کے بارے میں comment کیا تھا باقی interpretation جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آج دیکھ انہوں نے کہا تو ہے وہ اپنی speech کے اندر اس کے بارے میں بات کریں گے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں let's see what he says about this particular aspect in his speech یہ بتائیں یہ جلسے کا schedule آگیا طریقہ انصاف کا ساتھ جلسے ہوں گے آپ جو زمنی election ہے اس کی campaign کر رہے ہیں کوئی طریقہ انصاف کے بارے میں کیا drawing room chatter کیا ہے اگر تھوڑی سے ہم informal conversation کر لیتے ہیں ایک تو formal conversation انہوں نے عدالت نے یہ کہہ دیا case یہ ہے یہ ہو رہا ہے یہ facts ہیں کچھ چیزوں کچھ چیزیں ایک ہوتی ہے drawing room chatter i am sure when you go to drawing room جب آپ even بنی گالا جا کے conversations کرتے ہیں drawing room chatter کیا ہے طریقہ انصاف کے بارے میں کیا ہونے والا ہے بلے چندر دیکھیں ایک عام پاکستانی جب مجھ سے بات کرتا ہے نا وہ drawing room chatter کی جو آپ بات کریں flight میں کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کوئی بزار میں کوئی مل گیا کوئی مل گیا تو وہ کیا ان کے دو تین دو جو بنیادی اس وقت ان کے ذہن میں چیزیں ایک تو کاشف یہ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا یہ تحریک انصاف کی کوئی سیکرٹی جنرل کے طور پر نہیں ایک across the board یہ اس وقت ایک خیال ہے کہ تحریک انصاف بلکہ یہ کہنا چاہیے عمران خان اس وقت پاکستان کی صرف مقبول ترین لیڈر نہیں ہے وہ اتنے زیادہ اس وقت مقبول ہیں کہ کوئی بھی قریب بھی اب ان کے نہیں تو ایک جو یہ چیز جو ہے اس کا اظہار لوگ کرتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ واقعی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے دوسری طرف ان کو پریشانی بھی ہے بہت زیادہ اس وقت پاکستانیوں کو تشویش ہے اور اس کی تشویش کی دو وجہ ہیں جو مل گئی ہیں اور بیسے بھی وہ ملے میں ہیں ایک یہ کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں آپ نے پہلے دیکھا کوئی دو مہینے کافی اس کے اوپر ٹیلیویجن بارا کے اندر بات چیت بھی ہوتی رہی اور پھر ایک ایسا تاثر ہوا کہ جی آئی ایم ایف کا معایدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا آپ نے دیکھا دو سو سولہ کا روپیہ تھا وہ دو سو بائیس سے اوپر چلا گیا ہے آئی ایم ایف کا معایدہ سائن ہونے کے ایک ہفتے کے اندر اندر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کے اوپن مارکٹ کے اندر وہ دو سو تیس سے بھی اوپر چلا گیا ہے وہ ٹیکنیکل چیز میں میں نہیں جانا چاہتا جس کے بہت اتنا زیادہ فرق جب انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ہو جائے تو انتہائی خطرناک اس کے مضمرات ہیں معیشت کے لیے ست بائیس فیصد جو ہے وہ پٹرولیم پروڈکس کی سیل گر گئی ہے چونتیس فیصد جو ہے ڈومیسٹک سمنٹ کی سیل گر گئی ہے یعنی بہت تیزی سے معیشت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو مہنگائی دیکھی گئی تھی وہ ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے ہیں تو لوگوں کو ایک وہ پریشانی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاست کے اندر ایک شدت ہے اور ایک تناہو ہے سیاست کے اندر جو شاید نبے کی دہائی کے بعد ایسا دیکھا نہیں گیا اور یہ دونوں چیزیں جب ساتھ جوڑتے ہیں تو پریشان ہے اس وقت ایک عام پاکستانی جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے اور وہ ہر اتاکر مجھ سے یہ پوچھتا ہے وہ امید کی کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ بات کہ نہیں نہیں حالات آگے بہتر ہو جائیں گے تو ایک اس وقت جتنے بھی فیصلہ ساتھ ہیں سر جلے ایک تو پریشانی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی زیادہ ڈرائنگ روم چیٹر میں